موسیقی چمچماتی کاروں کا یہ میلا کچھ گھروں میں اس بار دیوالی کو اور روشن کرنے والی ہے کاروں کا یہ شاندار کافلہ کسی کی دریہ دلی کا ثبوت ہے دیوالی کے موقع پر یہ چمچماتی کاریں اپنے کرمٹ کرمچاریوں کو کسی مالک کی طرف سے دیئے گئے عدبت توفے ہیں موسیقی ایک کار کو ملنے کے بعد میرے خوشی کو کوئی سیما ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اب تک آج تک کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جس حساب سے میں کام کروں گا اس حساب سے میرے کام کے حساب سے مجھے بونس میں اتنا بڑا تحفہ می لے گا سر جو کار دی کے ہی ہے وہ میرے بوسٹ نے دی ہے سوچی کا کان ہے اور جو کار دی ہے وہ ہمارے انسیٹیو بونس جو آتا ہے دیوالی کیا وہ دیوالی کی بونس میں دی کے ہی ہے دیوالی تو دھن کی دیوی لکشمی کی بھوجا گتے ہوئا اس موقع پر ہر کرمچاری اپنے مالک سے تحفے کی امید رکھتا ہے ایسے میں سورت کے ہرے کرشن ڈائمنڈ ایکسپورٹ کے کرمچاریوں کے لیے کمپنی کے مالک ساو جی بھائی ڈھولکیا نے ہر سال کے طرح اس سال بھی ایسا تحفہ دیا ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کمپنی نے اس بار اپنے چھے سو کرمچاریوں کو تحفے میں کاریں دی ہیں یہ ویسے تو ہمارا پورانا کاریکم ہے ہم پانچ سال سے کرتے آئے ہیں یہ ہم سکیل بڑھانے کے لیے موٹیویشنل پروگرام ہے جس جس نے اچھا پربہ مس کیا وہ کیلکولیشن کر کے گھنٹی کر کے سب کو اس سے کامپیوٹیشن بڑھتی ہے سکیل بڑھتی ہے کام کرنے کا زدسہ بڑھتا ہے وہ ہم سکسیس پھولی پانچ سال سے کرتے آئے ہیں جس کے پاس گھر ہوتا ہے اس کو ہی کار باتے ہیں ورنہ یہ پاسہ اس کو گھر کے لیے دیتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ دیوالی بونس ہو تو ایسا اپنے کرمچاریوں کو دیوالی بونس میں کار دینے کے لیے دھولکیاں نے شاندار کاریکرم کرایا ان میں کچھ کرمچاریوں کو سانکیتیک روپ سے کار کی چابیاں دی گئیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ جس وقت سورت میں یہ کاریکرم چل رہا تھا اسی وقت کمپنی کی ایک دیویان کرمچاری سمیت دو لوگوں کو پردان منتری نریندر موڈی نے دلی سے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے پرتی کے روپ میں چابی بھیٹ پردان منتری کو یہ سب اسکیل انڈیا کا کام ہم کر رہے ہیں تلاب کام کام کر رہے ہیں ہم اس نے دیکھا ہے ہم نے اور یہ انڈسٹری کے لیے اتنا اچھا انوائرمنٹ دیا ہے ہم نے 21 لاکھ ابھی تک پلانٹیشن کیا ہے وہ بلٹ کیمپ ہم کرتے ہیں میڈیکل کرتے ہیں انسورس رکھتے ہیں جو ہیلمٹ کا خیال رکھتے ہیں پردان منتری یہ سب چیز سے بہت میرے کو اس لیے پہچانتے ہیں اور اپکوز وہ میرے کو بھی ایک پرموٹ کرتے ہیں میرے کو بھی موٹیویشن کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے بڑا کام کرنے کے لیے اور بھی پبلک کے لیے سمات کے لیے انڈسٹرک کے لیے آپ کرو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ پچھتان اس لیے دیتا ہے 2011 سے سورت کی ہیرہ ویعپاری سوجی بھائی ڈھولکیا نے اپنے کرمچاریوں کو شاندار تحفے دینے کی پرمپرہ شروع کی اس سال کمپری کے 1500 کرمچاریوں کو اس کے لیے چونہ گیا جن میں سے 600 کرمچاریوں کو چمچمہ تھی کارے میں وہیں باقی 900 کرمچاریوں کو فکس ڈیپوزٹ ملا ہے یہ کار دو کمپنی کی تھی یہ کویٹ تھی جو ریلوٹ تھی سیلریو تھی یہ چار ویسے تو لوگ نے سکتے رہیسی جب مالک ہر سال ایسے دلداری دکھائے تو کرمچاریوں کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ کیوں نہیں جانے بری میں میں آج کم سے کم پورا ہو گئے میرے فیمیلی بھی ساتھ میں آیا ہوں میں بتا نہیں سکتا میرے خوشی کتنی ہے میں آپ کو سیر نہیں کر سکتا ہوں بوش کے لیے تو اس کا کوئی خوشی کی کمت ہی نہیں اور سب دو بھی بیاکت نہیں کر سکتا کہ کار ملی ہے اتنا خوش ہوا کہ اس کی کوئی سیٹ کو کہنے کے لیے سب دو بھی نہیں ہے سورت کے اس ہیرہ ویہ پاری کی کمپنی میں ہر دیوالی کچھ زیادہ اجالہ اور خوشیاں لے کر آتی اس بار بھی آئیے اور کرمچاریوں کو بھروسہ ہے کہ آگے بھی ایسے ہی ان کی دیوالی چھل ملاتی رہے گی احمد آباد میں گوپی گھانگر کے ساتھ سنجا سنگھ رہا سورت آج تک اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 600 کرمچاریوں کو کار اور 900 کرمچاریوں کو بھاری بھرگم رقم فکس ڈپوزٹ کرنے کے بعد ہیرہ ویہ پاری ساوی جی بھائی ڈھولکیا کا ارادہ کیا رہا ہوگا ایک سکارات مک سوچ کے ساتھ اپنے کاروبار کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے اس کی مثال ہے ہیرہ ویہ پاری دھولکیا ان کا ماننا ہے کہ اگر کرمچاری خوش ہو کر کام کرے گا تو ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی یہ تو ایک جھلک بھر ہے صاحب سورت کے ہیرہ کاروباری سوڈی بھائی ڈھولکیا نے اپنے 600 کرمچاریوں کو تحبے میں چمچماتی کاریں دے دی تو سب کی نظریں سورت کے اس کاروباری کی طرف گھوم گئی لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب اس ہیرے کے کاروباری نے اپنے کرمچاریوں پر دھریا دیلی دکھائی موسیقی ہمیں یہ موسیقی 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 ان کے کرمچاری دبے ہوئے ہیں ہیرہ ویعاپاری ڈھولکیا کا کاروبار ہزاروں کروڑ میں آج کھیل رہا ہے آج کیا نہیں ہے سورت کے ہیرہ کاروباری سبجی بھائی ڈھولکیا کے پاس اتنا پیسہ سبجی بھائی کی کمپنی ہر ایک کرشنا ڈائمنڈ میں کاریب پانچ ہزار کرمچاری کام کرتے ہیں دنیا بھر کے سات دیشوں میں ان کے اپنے آؤٹلیٹس ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے پانچ ہزار شوروم میں ان کا ہیرہ اپلوپد ہے 1991 میں سبجی ڈھولکیا کا کاروبار محض ایک کروڑ روپے کا تھا جو مارچ 2014 میں 2100 کروڑ تک پہنچ گیا کمپنی کا لکش اس سال کے آخر تک ڈائمنڈ ایکسپورٹ کو 2800 کروڑ تک پہنچ جانے کا ہے ہیرہ کے علاوہ کپڑے کے بھی بہت بڑے کاروباری ہیں ڈھولکیا لیکن اتنا بڑا کاروباری ہونے کے باوجود ڈھولکیا کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے تین مہینے پہلے ہی اپنے تین کرمچاریوں کو سابجی بھائی ڈھولکیا نے مرسیڈیز بینج جیسی مہی گاڑیاں دی ایک کروڑ والی کاریں ان کرمچاریوں کو اس لیے دی گئی کیونکہ وہ پچھلے 25 سال سے لگاتار کمپنی کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے سنجے سنگھرہ ٹھور سورت آج تک ہیرہ ویعپاری تو ہمارے دیش میں نہ جانے کتنے ہیں بڑے بڑے کاروباری بھی نہ جانے کتنے ہیں لیکن سورت کے ہیرہ ویعپاری سابجی بھائی ڈھولکیا جیسا کوئی نہیں آخر ڈھولکیا صاحب نے کیسے گفٹ مینجمنٹ کو اپنے کاروبار کا ایک حصہ بنا لیا وہ خود آپ انہی کی زبانی سنیے سابجی بھائی ڈھولکیا کا جن گجرات کے امریلیز زلے کے چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا پڑھائی لکھائی چھوڑ کر تیرہ سال کے عمرے میں وہ سورت چلے آئے اور ایک چھوٹی سی فریکٹری میں کام کرنے لگے ڈھولکیا نے اپنی پہلی نوکری ایک سو اناسی روپے کی تنخواہ پر شروع کی تھی جن میں کھانے پینے پر ایک سو چالیس روپے کے خرچے کے بعد بچت کے نام پر ان پر انتالیس روپے ہی بچتے ہیں دس سال تک سورت میں ہیرہ گھسنے والے ڈھولکیا آج ڈائیمنڈ کینگ ہیں ڈھولکیا خود کرمچاری رہے ہیں اسی لئے وہ اپنے کرمچاریوں کے کام کو عزت دیتے ہیں اور ان کے درد کو جانتے ہیں اور یہ احساس ان کے شاندار توفوں میں چھلکتا ہے سنجے سنگھ راٹھور سورت آج تک بشیش میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے